اسلام علیکم یہ شورٹ ویڈیو اسلامیک سٹڈیز کے بکلٹ کے بارے میں انفرمیشن کے حوالے سے ہے کہ اس میں کیا کچھ انکلوڈ اور اس کے سورسز کون سی ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شورٹ سا انٹروڈکشن ہے میرا میرا نام یوسف جلال ہے اور میں اس وقت سرب کر رہا ہوں ریوڈنٹ دپارٹمنٹ میں زنانت سلدار اور دوہزر سترہ سے ون پیپر پیپی ایسی اور ایف پی ایسی کی پرپیشن کروا رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ اسلامیک سٹڈیز کے نوڈز کمپلیٹ ہوئے ہیں جن کو ٹائٹل دیا گیا ہے سنہر حروف جو کہ کمپلیٹ اردو میں ہے اور تمام ون پیپر ایگزیم کے لیے ہیں یہ تھیوریٹیکل ہے بڈ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے تھیوری والے پیپر آلے گئے ہیں اس کو بھی پہلے ڈیفرینشیٹ کر دوں یہ ون پیپر بیس ایم سی کیوز بیس جتنے بھی ایگزیم ہوتے ہیں یہ بسیکلی ان کے لیے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی میری رائٹنگ تھی جو کمپائلیشن تھی وہ کرنٹ افیر کی تھی اس کو ہم نے شارٹ پیریڈ کے لیے بھی سسپینڈ کیے اور انشاءاللہ نیکسٹ یئر میں اس کو ٹوٹلی اپگریڈ کریں گے اور اس میں بہت اپیسییشن ملی اور اللہ کا شکر کے ایگزیم میں بھی یہ بہت ہیلپفل ثابت رہی ہم اس بات کرتے ہیں اسلامیات کی اور اسلامیات میں اس میں کون سے ٹاپکس ہیں اس میں سورسز کون سے فالو کیے گئے ہیں اب جب بھی اس میں میں سجیس کرتا ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب خریدیں تو اس کو ایک بار خود لازمی پڑھ لیں دیکھ لیں کہ اس کا سٹائل کیسے ہے ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ میں اسی میسے جو ہے وہ پیج کو بریک کر کے دیتا تو ڈیمئر کا دور پہ میں نے کمپلیٹ رہیک المختوم کا خلاصہ اس کو دوبارہ ریوائز کی ہے اور یہ میں نے سینڈ کر دیا ہے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے آپ اسے پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ جو ہے وہ خلاصہ ہے سمری ہے رہیک المختوم کی بائی صفی اور رحمان مبارک پوری صاحب کے کتاب کی تو اس کتاب کا فارمیٹ بھی یہی ہے تو یہ جس اس میں کوئی بیس بائیس پیجز ہیں رہیک المختوم کے باقی ساری چیزیں الگ سی ہیں تو اس میں کوئی تخریج نہیں کی کہ کوئی ایڈیشن نہیں ہے تو یہ صرف اسی بک ہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کی منلی تو اس کے سورسز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی بک کے اس میں سیرت النبی شبلی نمانو یہ کتاب مذر الحق کی اسلامی خیسٹری اور طریقہ اسلام کی نام سے کتاب ہے اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان کو فالو کیا گیا اگر ہم اس کو ون بائی ون دیکھیں جس سے پہلے انبیاء اکرام ہے تو قصص الانبیاء کو میں نے گو تھو کیا لیکن اس میں پاس پیپر کا جو ٹرینڈ ہے اس کو لازمی ہم نے ملحوزے خاتے رکھے اس میں کس طرح کی چیزیں وہ پوچھتے ہیں کیا ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس میں ہر نبی کے بارے میں جو موسٹ امپورٹنٹ انفرمیشن ہے اس کو ایک پیراگراف فارمیٹ میں بنا کے اس میں کر دیئے پھر اس میں عرب کے حوالے سے سٹارٹ کیا ہے یہ مینلی رحیق المختوم کا ہے پھر آپسلام کی ولادت اور اس کے بعد مکی دور مدنی دور اور حجرت مدینہ ان کی امپورٹنس کیا ہے ان میں ہماری آرمی کتنی تھی کیویلیٹیز کتنی ہوئی کس طرح سے ہوئی پھر کمپلیٹ جو ہے امیحات المومنین کے حوالے سے ٹاپک ون بائی ون کور کیا ہے کہ یہ پی بی ایسی میں بہت ٹارگٹ ہو رہے وفات کب ہوئی نماز جنازہ کس نے پڑھایا پھر اس کے بعد خلافت راشتہ اس کو ڈیٹیل میں کی ہے اس کے سورسز جو ہیں وہ مینلی جو بکس اور پاس پیپر تھے وہ ہیں اور موسٹ امپورٹنس عمر فاروق تو وہ الفاروق شبلی نمانی اس کو کمپلیٹلی اس کا جو ہے وہ خلاصہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اسلام میں ملوکیت اموی خاندان کے حوالے سے اور عباسد اور آٹمن ایمپائر جو ہے یہ گلمس ہی ہوتا ہے اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہوتی پھر اس کے بعد اسلام کے بنیادی اقائد ہیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس میں ایڈ کی گئی ہے ارکان اسلام ہے اسلامی قانون کے ماخر یہ ساری چیزیں اس میں اس میں ٹرمز کون سی یوز ہوتی ہیں ان کا ٹرمز کا مطلب کیا ہے اور ون لائنر میں وہ کس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے پھر قذاب مسلمہ قذاب اور اس طرح کے جو بھی ہیں وہ سارے ایڈ کیے گئے ہیں مظاہب عالم کمپیرٹیو انیلیسس ویریس ریلیجن کا ریویل کون سے ہیں اور باقی جو مین میڈ کون سے ہیں اشرہ مبشرہ ان کے نام مہینوں کے نام ان کے حوالے سے ایمپورٹنڈ انفرمیشن دنوں کے نام یہ بھی ریسینٹلی پیپر میں بھی ٹارگٹ ہوتا رہا وراست بغیرہ اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ تین پیجز ہیں اس پر کافی ساری چیزوں کے ٹیبلز بنے ہو گئے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے پھر جو اسلام کے حوالے سے بہت جو ہے وہ جارگنز ان کو ہم بولتے ہیں تو وہ ساری یہاں پہ کر دی گئی ہیں کہ جب ایک لفظ لکھا ہے تو اس کا کمپلیٹ میننگ ہوتا ہے اور اکثر یہ پیپر میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے صحابہ اکرام کے الکابات بہت امپورٹنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی وہاں پہ دیئے گئے فاتح کون ہے اور یہ ٹیبل فارمیٹ میں ہے فیمس بکس کون کون سیئنس میں کچھ جو ہے وہ بلینک بھی چھوڑے گئے ہیں کیونکہ ساری بکس نہیں لکھی جا سکتی تھی آپ کو امپورٹنٹ لکھتی تو آپ لکھ سکتے ہیں اس میں جگہ موجود ہے اور لاس پہ جو ہے متفرقات کچھ میں سلینیوس انفرمیشنز ہیں وہ ہم نے کچھ پیجز سات آٹھ پیجز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کی ہیں اور لاس پہ سپیس بھی دیا کہ کچھ اور مزید آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بسیکلی ایک کمپلیٹ جو ہے وہ ہمارا بک کا فارمیٹ ہے کہ یہ اس طرح سے اس میں یہ یہ چیزیں ساری شامل ہیں اس کو بہت ویریفائی کیے گے لیکن پھر بھی کر کہیں گلتی ہو تو انشاءالہ اس کو جو ہم نیکسٹ کر دیں گے پھر اس کے بات ہے کہ اکثر جو سوال ہوتا ہے کہ پی ڈی ایف میں سینڈ کر دیں تو ہارڈ فارم میں کیوں آئے تو ہارڈ فارم میں جو میجر ریزن یہی تھی کہ پی ڈی ایف سے جسٹ ایک مینٹل سیٹسفیکشن تو ہو جاتا ہے لیکن ہم پڑھ نہیں پاتے اور جہاں تک پرنٹر کی فسیلیٹی ہے وہ سب کے پاس نہیں ہوتی جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو ڈیفینٹلی سے پرنٹ آگ لے لیتے ہیں تو اس چیز کو آوائٹ کرنے کے لیے جسٹ اس کو ہارڈ فارم میں کرنٹ پھر بھی ہارڈ فارم میں ایویلیبل تھے اور اس کے بعد اسلامیات بھی اور انشاءاللہ اس میں سلسلے کو مزید جاری رکھیں گے نیکسٹ ایک گرینڈ بک ہے پریکٹس بک بیاتھیمیٹکس کے حوالے سے وہ ایویلیبل ہوگی اور پھر ایویلی ڈے سائنس اور ایسے چلتا جائے گا اور پھر فائنلی یہ ہم انشاءاللہ بک پبلش کریں گے مارکیٹ میں اب اس کو آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں جسٹ آپ نے سیون فیفٹی ٹرانسفر کرنے ہیں اس میں ایکاؤنٹ نمبر آپ کو دیئے ہوئے ہیں یا آپ سیمپل اس نمبر پہ جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل وہاں سے مل جائے گی اور اس میں جو کوریئر پارٹنر ہے وہ لیپرڈ ہے آلموسٹ ون ڈے ڈیلیوری ہوتی ہے بعض اوقات دو دن ہو جاتے ہیں لیکن مینلی یہ ایک دن میں ہی آپ کو پہنچ جاتی ہے اور اگر کہیں مسئلہ ہے سٹی ایریا سے بہت زیادہ ہٹ کی ہے تو پھر پاکستان پوسٹ کے تھروں یو ایم ایس ایس طرح کی سروس آویلیبل ہوگی لیکن مینلی جو ہے وہ ہم لیپرڈ کے تھروں ہی اس کو بچواتے ہیں مزید اس میں آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو یا آپ میں اس میں کوئی بگوٹی ہو تو آپ اس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ